جب انفلیشن کا ریڈ گوٹ آئی ہے جو شخصا کسی طارق کو مہتا ہے کہ آپ کے برینڈ بیسکر ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو دعوے آپ کر رہے ہیں لیلیور پارپائی میں جس طرح کے سکمسٹانس بنے ہوئے ہیں جو معاشیت کھولے کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں کتنے بڑے بڑے نوصر باز اس پاکستانی عوام کو لوٹ کر اس ملک سے فرار ہوئے اور کتنے نوصر باز ایسی ہیں جو بھی تک لوٹ مار کر رہے ہیں اور کتنے نوصر باز ایسی ہیں جو اب ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے کیونکہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کے پاس آئی ٹی کے بھی بہت بڑے بڑے ایکسپلٹس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر وہ اسے کہتے ہیں ایک پنجابی میں کعوت ہے کہ ہر سیر کے اوپر ایک سوا سیر ہوتا ہے لیکن وہ جتنی مرضی ایڈیشن کر لیں جتنا مرضی ایڈیٹ کر لیں جن چیزوں کو ایڈیٹ کر لیں وہ جو کر سکتے ہیں کریں لیکن تائر نصیر دعوے سے کہتا ہے کہ وہ جو چیلنج کرے گا اس چیلنج کو وہ پورا بھی کرے گا ناظرین آپ دیکھیں کہ جس شخص نے پاکستان کی ایک بی فور یو جس کو کہا جاتا تھا جی بہت بڑا نیٹ ورکا اس سے دو کروڑے کا پہلا ویڈرال لیا آمیر حسین مغل جس کے پاس دو دار بارہ میں ایک کھوتی اور ایک بکری ہوتی تھی اب وہ بھی ہر بڑے کا مالک ہے اب وہ بھی ایک نئی کمپنی کے ساتھ مارکیڈ میں آ چکے اس کے ساتھ راجہ ریاض آج کل خبرو حسینوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے کیونکہ راجہ ریاض بنیادی طور پر ایک ڈرپوک شخص ہے راجہ ریاض عورتوں کو ڈھال بنا کر پاکستانی عوام کو لوٹتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام بھی معذرت کے ساتھ ٹھرکی بہت ہوتی ہے وہ خبرو حسینہ دیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ایک اور کمپنی مارز وجود میں آئی ہے جس کا نام فینکس پرائم ہے یہ ماضی میں نیٹلے گلوبل کے نام سے بھی تھے ندیم بخاری اور اسد کمر اسد کمر سے اس حوالے سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے والد محترم کا وہ اس دارفانی سے کوچھ کر گیا اللہ پاک اسد کمر صاحب آپ کے والد محترم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت بھی دے کہ آپ جس طرح کی نصربازی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں آپ نہ لوٹیں کیونکہ اب آپ بھی خواتین کو ڈال بنا کر ایک جنت چودری کا میں نے نام لیا تھا اس کا اصل نام میں آپ کو بتاؤں گا ضرور کہ جنت چودری کا اصل نام کیا ہے کہ اب وہ بھی فینکس پرائم میں جو ہے اس کی تصویریں وائرل کر کے انویسمنٹ اٹھائی جا رہی ہے ایک اور آمیر ابراہیم نامی کمیشن ایجنٹ ہے اس کی بھی تصویریں وائرل کرائی جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو کام بنیادی طور پر پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب آل پاکستان پروجیکٹس کی جو مالک ہے آدم عمین چودری شنید ہے کہ انہوں نے بھی میرپور میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا کل جانزیب عالم نے بھی کنونشن سنٹر میں ایونٹ کیا ہم مدو تھے میں بالکل وہاں پہ گیا میں جانزیب عالم سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن ہم نے اپنی چیزیں ابزرف کی جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں ابزرف کرتے ہیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں ابزرف کرتے ہیں اس حوالے سے میں نے وہاں پہ سوالات بھی کیے جانزیب عالم کے ساتھ جب میڈیا ٹاک ہوئی اور ان سوالات میں کیا کچھ کہا گیا وہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن آپ کو ایک بات یہ بتا دے کہ پاکستان میں کچھ لوگ شاید ڈیلیور کر پائیں اور کچھ لوگ شاید اسی طرح لوٹ مار کر کے پاکستانی عوام پر کے پیسوں سے عیشی مارے جس طرح راجہ ریاض اب ایک خبرو حسینہ کے ساتھ دبئی میں عیشی مار رہے ہیں اب دبئی میں وہ صورتحال ہے کہ آپ اگر وہاں پہ آپ کے پاس رہائش ہے ایکومنڈیشن ہے تو آپ کو بہت سی خبرو حسینہ بھی مل جائیں گی یہ آپ جا کے چیک کیجئے گا پانچ سات ہزار روے کا دبئی کا وزیٹ وزیا لے کے آپ جائیں آپ کو بہت سی صلیت وہاں پہ ملے گی لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں فینکس پرائم کے اوپر اس سے پہلے دوبارہ میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ واج ٹائمز کی ٹیم کے کسی ممبر نے کسی بھی کمیشن ایجنٹ نوسر باہ سے کوئی پیسے وصول کی ہیں تو وہ مجھ تک ضرور پہنچائیں نیکس پروگرام سے میں اپنا نمبر بھی اپنا پرسنل نمبر بھی اب یہاں پہ شیئر کروں گا کہ تا کہ آپ لوگ مجھے بھی بتا سکیں کیونکہ اس حوالے سے مجھے جو کمپلینز ملی تھی میں نے ایک دو جو میرے ایمپلائی تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے پولیس کی جانب سے کوئی شکایات محصول ہوئی تھی کہ وہ ڈراتے تھے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فارق بھی کیا ہے لیکن اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی شکایت ہے تو آپ میرے تک ضرور پہنچائیں کیونکہ کچھ کمیشن ایجنٹ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس سے کیا کہتے ہیں ایڈٹ کر کے جس طرح کل میں ایک پوسٹ ایڈٹ کر کے چلاؤں گا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایڈیشن کیسے ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فینکس پرائیم کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسد کمر اور ندیم بخاری پاکستانی عوام کے ساتھ لوٹ مار کا انہوں نے بزار گرم کا رکھا ہے جنت چودری ان کی فرنٹ مین ہے آمر ابراہیم آمر ابراہیم کے علاوہ اور بھی کئی بڑے بڑے نوصر باز ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اب فینکس پرائیم کے بیسیکلی بزنس کیا ہے ان کو خود بھی معلوم نہیں اسد کمر کو خود بھی معلوم نہیں لیکن ایک شخص جس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ پاکستانی عوام سمجھدار ہو چکے لیکن یہ اس کے بہوجود بڑے بڑے انعمات کا لالت دے کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو کمر اسد کمر ہے وہ کہتا ہے جی میں وہ کرتا ہوں ٹریڈنگ کرتا ہوں کہاں کی ٹریڈنگ کرتا ہے یہ اگر اسد کمر اپنا موقف دے گا تو اس کو بھی چلائیں گے فینکس پرائیم کے اوپر کل بہت سی چیزیں جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آتے ہیں کیش ورث کے اوپر ناظرین کیش ورث کے راجہ ریاض نے ایک اور نئی کمپنی بنا لی ایک اور نئی ویب سیٹ بنا لی گیا وہ ویب سیٹ کس نام سے ہے ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے بہت سا ڈیٹا ہمیں کلیکٹ ہو چکا ہے کچھ تھوڑا بہت ڈیٹا رہ گیا ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کیونکہ کیش ورث نے بھی سکیم کرنا ہے راجہ ریاض بریادی طور پر وہ تو ہے ہی نوصر باز کیونکہ اس کا دوزار بارہ سے آپ کیریر اٹھا کے دیکھ لیں تو دوزار بائیس تک اس نے سوائی نوصر بازی کے کچھ نہیں کیا کیونکہ جب راجہ ریاض دے ایک دفعہ وائس ٹوٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی جو سابزادی ہے اس کے اوپر کسی نے اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد وہ ایک شاہ فیصل نامی لڑکا سا ان کی سر جنگ ہوئی شاہ فیصل نے کچھ وائس ٹوٹ بھی وائرل کیے تھے اب راجہ ریاض صاحب دبائی میں خبر و حسینوں کے ساتھ بیٹھ کر نئے نئے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں کہ انویسمنٹ کریں کیونکہ اب وہ دبائی کا ٹور بھی دے رہے ہیں اور اب وہ عمرے کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں عمرہ بھی کروا رہے ہیں نوصر باز کیا عمرہ کروائے گا یہ تو رب جس کو بلاتا ہے اس کے پاس پیسہ بھی رہو تو رب اس کو اپنے طرح پر بھلا لیتا ہے لیکن کیشفرد کے حساب سے آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے سکیم کرنا ہے ایک ماہ میکسیمم ان کا اور ہے اور دوسری جو یہ ویب سیٹ اب لے کے آئے رہے ہیں اس کے بھی صرف دو مہینے کا ٹائم دیا گیا اور وہ آپ کو فورٹی سکس پرسنٹ ویڈرال دیں گے یعنی کہ منافع دیں گے پہلے مہینے میں جساں ٹریڈنگ کیوں وہ لے آئے تھے وہ سکیم کر کے اب کہاں پہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی کمپنیز ہیں لیکن اسد کمر کے حوالے سے ندیم بخاری کے حوالے سے اور دو چار اور کمپنیز جس رہاں اب آمیر حسین مغل ون نیٹور کے نام سے پاکستانی مارکیٹ میں مارز وجود میں آ گیا ہے فائیف سٹار میں وہ رہا کوانٹم میں وہ رہا بی فور یو میں وہ رہا کئی کمپنیز یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کا کیونکہ یہ پیسے کھاتے ہیں بنیادتروں پر کھاتے تو حرام ہی رہے ہوتے ہیں تو ایک حرام کی جب لطھ لگ جائے وہ پھر اس سے بندہ باز نہیں آتا وہ پھر اسی لطھ میں پڑا رہتا ہے جس نام آمیر مغل تقریباً چھ ماہ کا اس نے گیپ دیا سال کا گیپ دیا اب دوبارہ وہ مارز وجود میں مارکیٹ میں آ چکے تاکہ پاکستانی عوام کو لٹے کل کچھ اور چیزیں جہنزیب عالم کے متعلق جو کل پروگرام ہوا اس میں کیا کچھ ہوا وہ آپ کو بتائیں گے پھر ایپ جو ایک براک پرابٹی کے نام سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے ان کے پاس کتنی جگہ ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے تب تک اللہ ابنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ